پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم آپ کیا محمد رزوان کی کپتانی میں کھیلیں گے بابر آزم کی کپتانی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی قسمت کا فیصلہ چین جولائی کو ہوگا ڈیٹیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم آپ محمد رزوان کی قیادت میں کھیلیں گے گنیڈا کی گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ میں محمد رزوان کو ونکو ورنائٹس کا کپتان مقرر کیا گیا ونکو ورنائٹس کے اسکارڈ میں بابر آزم کے علاوہ محمد عمر اور آسف علی بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ اور نپال کے اہم کھلاڑی بھی اس اسکارڈ کا ایس ساتھ ونکو ورنائٹس نے محمد رزوان کو کپتان بنانے کے اعلان میں ان کے نام کے ساتھ ساتھ لکھ ہے ونکو ورنائٹس انتظامیہ کے مطابق محمد رزوان اپنی زہر آور بیٹنگ اور پھرتلی وکٹ کیپنگ کی صلاحیت کے ساتھ ٹیم کو کامیاب کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ پچیس جولائے سے گیرہ آگاستہ کنیڈا میں کھیلی جائے گی دوستوں دوسری جانب آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاف دوہزار چوبیس میں پاکستانی ٹیم کی شرم لاک شکست کے بعد پی سی بی چیرمین موسن نکوی نے پاکستانی ٹیم میں بڑی سرجری کا اعلان کیا تھا لیکن اس پر حتمی فیصلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاف کے بعد کرنا تھا اب چھین جولائی کو پی سی بی کے گورننگ بورڈ قیم اجلاس موسن نکوی کی قیادت میں ہونے جا رہا ہے جس میں آئی سی سی چمپئنٹرافی دوہزار پچیس کے لیے پاکستانی گراؤنڈ اور انتظامیہ کی تیاری بابرعظم کی کپتانی کو ہٹانے یا برقرار رکھنے کے فیصلے اور پاکستانی ٹیم میں گروپ بندی اور ناکس پرفارمس والے کھلاریوں کو پاکستانی ٹیم سے چھٹی کروانے جیسے اہم فیصلے متوقع ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ